امریکہ سے خوش آمدید میرے دوستو نیشن بلڈنگ نیوز نیٹ ورک میں تو کہہ رہا ہوں کہ چینل میرا ہے لیکن جب تک آپ پاکستان میں ویجن لیس لیڈرشپ چین نہیں کریں گے جب تک مافیا کو بریک اپ نہیں کریں گے اور جب تک ہم اپنی جو نیکسٹ فائف یئر میں کلیر سٹرٹیجی پلان نہیں کریں گے میرے دوستو اب وہ وقت آگیا ہے کہ وہ سولہ سٹمبر تو ہمارا انیس ایک اتر میں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کی کیا وجوات ہیں اس میں میں آپ کو بالکل کلیر بتایا تھا کہ ہم نے کون سے مسٹیک کی ہیں اور سولہ سٹمبر میں ہم نے جو ہے نا وہ جو پشاور اٹیک ہوا تھا اس میں ہم نے کتنا کم بیک کیا تھا اس کی بھی میں نے آپ کو آپ کے ساتھ بیسک جو ہے نا بتائی تھی کہ وہ کس لیے وہ دو تین سال میں ہم نے جو نا پوری دہشت گردی کو ٹیڈ اوور کیا تھا تو وہ یہ مثال ہمارے ساتھ ہے اب یہ ہے کہ ہمارا ڈیسائیسیف مومنٹ ہے میرے دوستو وہ کس لیے کہ یہ آپ یہ جتنی بھی ویژن لیس لیڈرشیپ پہنا یہ آپ کو جو لولی پاپ دے رہی ہے کہ بھئی پاکستان درست ہو جائے گا میرے لیے بلکل ہنڈر پسر میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی وی نہیں ہے انلیس یو ویل نٹ فار فوٹنگ میں جس طرح انیس سو ٹھتیس میں یونائٹس ٹیٹ آف امریکہ نے کیا تھا اور انیس سو پہتالیس میں ایک سپر پاور بن گیا تھا انیس سو پہتالیس میں جس طرح جیپان نے کیا تھا انیس سو پچپن اور میں وہ جو ہے نا وہ ایک نامک پاور بن گیا تھا اسی طرح جیسا تائیوان نے جو کیا جیسا سنگاپور نے کیا اور جیسا میرے دوستوں جو ہے نا وہ جرمنی نے کیا اب دیکھیں بہت سے ایڈونٹیجز ہیں جو ہم فائدہ اٹھا نہیں سکیں ہم گلف میں پوری جو ہے نا انیس سو چواتر سے جو ہے نا وہ انیس سو نوے تک بلکل ڈومینیشن تھی ہماری لیکن ہم اس کا فائدہ نہیں ہو سکیں ہم ستر سال میں امریکہ کے الائی تھے پوری دنیا کے جو بھی امریکہ کے الائی ملک ہیں آپ سب کی ہسٹری دیکھیں کہ سب نے اس ایڈونٹیجز سے فائدہ اٹھا ہے ہم انفرچولٹلی اگر آپ ستر سال میں بہت قریب الائی تھے انیس سو اسی کی جو جو سوویت وار میں یہ صرف پاکستان کی ویسے یونائیٹ اسٹیٹ تو دنیا کا ہر ایڈونٹیجز ہم لے سکتے تھے ہم انفرچولٹلی ادھر بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا وہ بڑی یعنی ہماری کوئی یعنی اگر آپ انڈین دیکھیں تو وہ پوری بڑی بڑی کمپنیوں کے سی ایو بڑے بڑے عدوں پر بڑی بڑی جگہوں پر ان کی ڈامینیشن ہے کہ ہم نو ویر ہیں تو ہم جو ہیں بھی ادھر میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کی کوئی لائیف نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے سوشل کنٹریبیوشن جس طرح ہوتے ہیں کہ بھئی ایک بندہ قبرستان میں زدگی اگزار رہا ہے یا کسی جنگل میں اگزار رہا ہے وہ ایک ہی بات ہے تو پیسے کو آپ کیا کریں گے جب آپ کی سوشل لائیف ہی نہیں ہے جب آپ کی کنٹریبیوشن نہیں ہے جب آپ کمپائنڈ کوئی پلان ہی نہیں کرتے تو آپ پیسوں کو کیا کریں گے یہاں پہ یہ ہے بچارے کہ جو موسلی ہماری کمیونٹی میں وہ اتنا ویجن ہی نہیں ہے کہ جس میں ہم اپنے ملک کے لیے اپنے کمیونٹی کے لیے اپنی پلاننگ کے لیے سب نے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں یعنی پولٹیکل گروپ کوئی وہ سیاسی تو سب جو ہے نا وہ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ کے لیے تو ایک ماف چیز ہم پوری دنیا میں بنے تو ایک کمبائنڈ ہماری سوچ نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی بہت سے مسائل کا شکار ہے ہم تو وہ یہی میں چاہ رہا ہوں کہ آئی ام سپیرنگ می ٹائم فاری یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ ٹو ایکسپلین یو کہ کتنا ڈیسائیسیو مومٹہ پاکستان کے لیے دو ہزار اکیس جو دو ہزار بائیس میں پانچ دن کے بعد ہوگا آپ اگلے پانچ سو دس سال بعد آپ دیکھنا کہ ایدر پاکستان جو ہے نا وہ بہت ہی ڈینجر سیچویشن میں ہوگا کیونکہ میرے دوستوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں now united state has the different strategy against china against other countries اور سب سے جو ڈینجرس ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میرے دوستو یہ آپ انڈیا دیکھیں انڈیا کی پوری جو پوری جتنی بھی advantages ہیں وہ against پاکستان utilize کرے گا انڈیا use کرے گا پاکستان either we have to understand کہ اگر ہم وار میں جاتے ہیں یا جس طرح تو انڈیا جو west کو انڈیا کی ضرورت ہے against china against وہ sustain کرنے کے لیے کو ایک billion تیس کروڑ کی عبادی ہے تو west کے لیے survival جو جنگ میں central point ہوگا جو آنا وہ india and پاکستان اب پاکستان چائنہ بلاک میں ہے بچہرے ہم لوگ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں چائنہ بلاک میں کہ پوری دنیا میں چائنہ چودہ ہزار کلومیٹر دیکھیں یہ بہت افسوس ہے میں اس لیے کہتا ہوں ہماری visionless leader میں کہتا ہوں اتنی بری leadership پوری دنیا میں کسی ملک ہی نہیں ہوگی اور اتنی میں کہتا ہوں کہ اکل ماری گئی ہماری leadership کی کہ چودہ ہزار کلومیٹر سمندر سے جو ہے نا وہ پوری دنیا کو چائنہ جس کو ہم کہتے ہیں عمالیہ سے میں ہماری بہت قریب دوستی ہے اور بہت پاورفل ہمارا فرینڈ ہے اور وہ تین ہزار کلومیٹر بنتا ہے جو ہے نا وہ کوسٹل نو سو کلومیٹر میرے دوستو نگوادر سے کراچی تک لائن ہے یہ ساری لائنیں اگر چائنہ جو ہے نا وار فوٹنگ میں manufacture آپ بنا دے اور وہاں سے آپ یہ ساری چیزیں چائنہ کو کتنا بڑا فائدہ ہے ہمیں کتنا بڑا فائدہ ہے اور ہمارا کتنا زبادہ تیرنہ بڑا سکتا ہے تو ہم تو فائٹنگ میں ہم تو لڑائیوں میں ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سوچنے پر اتنا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہمارا اتنا ویجن ہی ہے ہمارے کیوں ہماری ویجن لیس جو ہے نا لیڈرشپ ہے ہماری ویجن لیس قوم بن چکی ہے ہماری جو ہے نا وہ ساری اقدار اخلاقی جو ہے نا انسانیت والی یا مسلمان والی یہ ساری اتنی ڈاؤن ہو چکی ہیں کہ ہم بہر ڈینجرز میں ہیں جس میں ہم جو ہے نا پیسے جائیں گے اور میں آپ کے ساتھ وارن کر رہا ہوں کہ اگر اس ٹائم آپ نے آنکھیں نہ کھولی پاکستان نے تو آپ دیکھنا کہ next few years we will be nowhere and we will face the severe consequences آپ اور میرے ذہن میں ہے جی ہمارے پاس ایٹم ہمیں مار دیں گے آپ اپنے آپ پر ہی ماریں گے تو وہ بڑی وہ الگ بات ہے آپ دوسروں پر نہیں مار سکتے ہیں ابھی یہ study جو دوسرے ہیں ہمیں آپ کے ساتھ share کروں گا کہ امر کا اب کیا پلان کر رہا ہے اور انڈیا کیا پلان کر رہا ہے especially in the انڈیا the انڈیا will take advantage against پاکستان in all bargaining ڈس کیونکہ جو امریکہ ہے نا اس کو انڈیا کی ضرورت ہے اور انڈیا کو امریکہ کی اور پوری ویسٹ کی پاکستان کے لیے ضرورت ہے جس طرح انہوں نے اس نے اخوانستان تو چھوٹا ایک center تھا نا تو اس میں اس نے کیا 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 ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو پشتون ہیں تقریبا ایک ہی جو ہے نا اخوان اور پاکستانی پشتون یا ہمارے اخوانستان پاکستان میں اگر مسلمان کے لحظے کوئی فرق نہیں ہے لیکن انہوں نے اتنا بڑا gap create کیا رکھا وجہ یہ کیا تھی یہ ساری ان کی strategy تھی تو یہ آپ اگر آپ میں آپ نے آنکھیں نہیں کھولی اور اس کے بعد دوسرا سب سے بڑی جو ہے نا میرے دوستو یہ نا کہ ہماری economical جو situation ہے وہ اتنی down ہے کہ ہمارے پاس جس طرح میرے گھر میں اگر بیس ہزار خرچہ ہے تو میں پندرہ ہزار خرچہ جو ہے نا وہ قرضہ لے کر میں پورا کر رہا ہوں میں پانچ ہزار کمارا ہوں تو ظاہرہ میں کتنا عرصہ survive کروں گا اگر میرے لیے way out way out دو طریقے سے ہوتا ہے قوم کے لیے یا تو آپ کے پاس internally business environment ہو جس میں آپ کما کر لوگ tax دیں یا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا advantages ہوتی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر چائنہ کا یہ جو ان کو problem ہے چودہ ہزار کلومیٹر جو انہوں کو پڑھتا ہے اس مندر سے تو وہ تین ہزار چار ہزار کلومیٹر وہ تو آپ کیوں نہیں دے دیتے ہیں نوہ سو کلومیٹر پوری گوادر سے کوئی لڑتے رہے ہیں ہمارے تو قوم میں یہی ہے نا ہم ٹانگیں کھینچنے والے ہیں کہ افلانہ ہو گیا آپ ان کو دیں آ دے جو بندے ہمارے بھی وہ train کریں اور پھر وہ یہاں سے export کریں ہماری بھی economical taxis بڑھیں اور یہ بھی turn over ہو سکتا ہے اس کے بعد ہماری آوسنگز کی میں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسلامباد کو اگر آپ طبی کی طرح تین سو اٹھارو کی economy بنا دیں دیکھیں غریب ملک ہے وہ تو اچھی کی ہڈے بنے ہوئے دس دس پندرہ پندرہ کروڑ کی کوٹیوں اور اس میں بڑے بڑے پارک اور یہ چیزیں کی ضرورت نہیں ہے غریب ملک ہے اس میں آپ کا ایک ہی اسلامباد ہے جس میں ہماری سے لے کر نیو ائرپورٹ اور یہ سارے ایریے کو آپ دوبئی کی طرح develop کریں ہاؤسنگ میں جس طرح ہاؤسنگ requirement بھی ہو اور اس میں آپ کی لاکوں کروڑوں جابیں بھی ہوں اور یہ شیخ زائد روڑ کی طرح اور یہ ساری اسی طرح buildingیں بنائیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اگر آپ جو انا کرنا چاہیں تو وہ یہ بھی ہمارے پاس full plan ہے لیکن کون کرے گا میرے دوستو nobody has interest about پاکستان اور یہی انیس سو اکاتر میں ہوا یہی انیس سو یعنی آپ اندازہ کریں کہ پورے جس کو آج کہتے ہیں کہ ویسٹ پاکستان تھوڑی آبادی تھی ایسٹ پاکستان کی بڑی تھی ہمارے نے چوبیس ہزار فوج ایک ائرپورٹ اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی strategy نہیں تھی جس میں ہم جو ہے نا دس دن نہیں لڑ سکے تو ہماری ابھی کیا strategy ابھی تو ہم ایک item bomb پہ بیٹے ہوئے جی ہم پوری دنیا کو اگر بولے تو item bomb آپ item bomb نہیں مار سکتے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کہیں جی آپ جیسا چھوٹا ملک item bomb مار کر جو ہے نا وہ کرے سکے آپ survive تو آپ item bomb بھی آپ کے آت میں نہیں رہے گا اگر آپ نے یہ جو ابھی جو plan بن رہا ہے نا world new strategy جس میں آپ اور ہم بری طرح پیسے جائیں گے تو ہم نے اپنی next generation کے لیے بھی کچھ کرنا ہے اور ہماری establishment جو leadership تو جو ہے نا اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ ہم سب عوام نے سوچنا ہے کہ کیا آپ نے پاکستان میں survive رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے کیا آپ کوئی future دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ problem جو آپ جو ہے نا ہر بندے کو نظر آ رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ United state of America سے share کر رہا ہوں کہ ان کی جو planning ہے next ہے جس میں سب سے زیادہ effect ہے پاکستان کو ہوگا اور جو ہے نا وہ special India کے وجہ سے ہوگا ممکن ہے امریکہ نہ چاہے لیکن India نے چاہنا India نے ایک ہی condition رکھی نہیں ہے اور رکھی ہوئی ہے کہ if you you know squeeze Pakistan in all desk and area we will listen you otherwise there is no way تو امریکہ کو جو سننا پڑے گا کیوں کہ امریکہ کو اب اس کی survival کے لیے بھی جو چائنا کا جو threat ہے تو اس کے لیے بھی وہ option کم ہی ہے تو یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں آپ کے ساتھ اور بھی اچھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ share کروں گا یہ میری ویڈیو سب کے ساتھ share کریں subscribe کریں تاکہ یہ جو میں یعنی یہ آیت جو قرآن میں فرائز میں شامل ہوتی ہے آپ اس ملک مسلمان بھی ہیں share بھی کریں subscribe تاکہ سب لوگ ملیں میری کوئی business plan نہیں ہے امریکہ سے یہ دو تین سو ڈالر یہ ایک دن میں لوگ کمال لیتے ہیں ادھر یہ دو تین سو ڈالر پورے معینہ جو لوگ محنت کرتے ہیں لاکھوں میں بھی ہو رہے ہیں یہ دو تین سو ڈالر کماتے ہیں پاکستان میں تو میری تو کوئی ہے ہی نہیں ہے میں امریکہ میں بیٹھا ہوں ہی میں total جو spare time بھی کرتا ہوں وہ میں سویتا ہمیں مسلمان ہوں اور ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری ہے ہم اور آپ سب نے جب ملک مل کر ہماری clear target اور جو جو threat آ رہے ہیں اس کو اگر face نہیں کریں گے we will be nowhere in upcoming few years یہ میں آپ کو predict کر رہا ہوں تو آپ کی مرضی ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو اپنے next generation کو بچانا ہے تو پھر ہم نے سر جھوڑ کر اس کے لیے strategic plan بنانا ہے جس میں ہم جو ہے نا کوئی نا کوئی جو ہے نا وہ direction اور جو war footing میں جس طرح میں نے example دی یہ تیہ کر سکیں تاکہ ہم turnover ہو اور یہ جو انہا problem سے نکل جائیں